بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس کران افیرز پوائنڈ میں آپ سب کو حشامدید کہا جاتا ہے جنگ آزادی سے آزادی تک کا سفر ڈیئر سٹوڈینٹس اس ویڈیو میں ہم اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی سے چودہ اگست انیس سو سنتالیس پاکستان کے آزاد ہونے تک کے دوران وکو پذیر ہونے والے اہم واقعات پر روشنی ڈالیں گے ڈیئر سٹوڈینٹس اس ویڈیو میں دی گئی انفارمیشن کا پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کرنے کا لنک میں نے ویڈیو ڈسکرپشن میں دے دیا ہے یہ ویڈیو پاسورڈ پروٹیکٹڈ ہے پاسورڈ کے پہلے دو ڈیجٹس میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں ٹو اینڈ تھری باقی پاسورڈ کے ڈیجٹس آپ کو ویڈیو دیکھنے کے دوران مل جائیں گے ڈیو سٹوڈینٹس اب ہم لیکچر کی جانب موو کرتے ہیں انڈین وار آف انڈپینڈنس ایٹین ففٹی سیون اسے ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کا آغاز دس مئی اٹھارہ سو ستاون کو ہوا جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج کے کچھ سپاہیوں نے میرٹ میں بغاوت کر دی سرسید احمد ہان کی تعلیمی اور سیاسی خدمات اٹھارہ سو انسٹھ میں سرسید احمد ہان نے مراد آباد میں گلشن سکول قائم کیا جبکہ اٹھارہ سو باسٹھ میں انہوں نے غازی پور میں وکٹوریا سکول کی بنیاد رکھی سرسید احمد ہان نے اٹھارہ سو ترے سٹھ میں غازی پور میں ٹرانسلیشن سوسائٹی کی بنیاد رکھی تاکہ سائنس اور جدید فنون کے میدان میں اہم کاموں کا اردو میں تجمہ کیا جا سکے اٹھارہ سو چھاسٹھ میں علی گڑھ میں برٹش انڈین اسوسییشن کا قیام عمل میں آیا جس کا مقصد لوگوں کی سیاسی ضروریات کو پورا کرنا تھا بیہار سینٹیفک سوسائٹی کا قیام سرسید احمد ہان نے اٹھارہ سو اڑھ سٹھ میں مظفر پور میں کیا سوسائٹی نے ایک اخبار بھی شروع کیا جس کا نام اخبار الاحیار تھا جو ہر پندرہ دن بعد شائع ہوتا تھا اٹھارہ سو پچھتر میں سرسید اور مولوی سمی اللہ ہان نے علی گڑھ میں سرسید کے بنگلے میں مدرسط العلوم المسلمین نے ہند قائم کیا اٹھارہ سو ستتر میں مدرسط العلوم المسلمین نے ہند کومومیڈن انگلو اورینٹل یا ایم اے او کالج میں تبدیل کر دیا اٹھارہ سو ستتر میں لارڈ لٹن نے ایم اے او کالج کی طلبہ کے لئے لٹن لائبریری کی بنیاد رکھی آزادی کے بعد اس لائبریری کا نام مولانا آزاد لائبریری رکھ دیا گیا اٹھارہ سو چھاسی میں سرسید احمد ہان نے محمدن ایڈوکیشنل کانگرس کی بنیاد رکھی جو ہندوستانی مسلمانوں کی اصلاح اور تعلیم کے لیے ایک تنظیم تھی اٹھارہ سو نوے میں اس کا نام آل انڈیا محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس رکھ دیا گیا سرسید احمد ہان کا انتقال ستائیس مارچ اٹھارہ سو اٹھانوے کو ہوا انڈیا نیشنل کانگرس کا قیام اٹھائیس دسمبر اٹھارہ سو پچاسی کو بمبئی کے گوکل داس دجپال سنسکرت کالج میں انڈیا نیشنل کانگرس کی بنیاد رکھی گئی جس میں بہتر مندوبین نے شرکت کی اے اوہیوم نے جنرل سیکرٹری کا عہدہ سنبھالا اور کلکتہ کے امیش چندر بونر جی کانگرس کے صدر منتحب ہوئے انیکسچر آف پنجاب دو اپریل اٹھارہ سو انچاس کو انگریزوں نے پنجاب پہ قبضہ کر لیا اور پنجاب کو بنگال پریزیڈنسی کا حصہ بنا لیا 9 نومبر 1901 میں لارڈ کروزن نے پنجاب کو تقسیم کر دیا شمال مغربی سرحدی صوبہ انڈ ڈیو ایف پی پانچ ازلا اور پانچ ایجنسیوں کے ساتھ بنایا گیا تھا ڈلی کو الگ کر کے نیا دار الحکومت بنایا گیا اور پنجاب کا باقی حصہ ایک الگ صوبہ بنا دیا گیا ڈیو اٹھرنٹس پاسورٹ کے اگلے دو ڈیجٹ ہیں فائیو اینڈ سیون پارٹیشن آف بنگال 1905 بنگال کی پہلی تقسیم کا اعلان 20 جولائی 1905 کو لارڈ کروزن اس وقت کے وائس رائے ہندھے نے کیا اور 16 اکتوبر 1905 کو اس کا نفاظ ہوا یہ ایک بڑا صوبہ تھا جس کی آبادی 85 ملین تھی اس لیے یہ ایک گورنر کے لیے اتنی بڑی آبادی کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں تھا دا شیملہ ڈیپوٹیشن شیملہ ڈیپوٹیشن یکہ مکتوبر 1906 کو شیملہ کے وائس ریگل لوج میں آگاہ ہانتھری کی قیادت میں 35 ممتاز ہندوستانی مسلم رہنماؤں کا ایک اجتماع تھا اس وقت کا مقصد مسلمانوں کو سیاست میں زیادہ نمائندگی دینے کے لیے لارڈ منٹو جو اس وقت کے وائس ریہن تھے کو رازی کرنا تھا دسوہ دیشی موومنٹ بیسویں صدی کے حوائل میں شروع کی گئی سوہ دیشی تحریک برطانوی حکومت کے بنگال کی تقسیم کے فیصلے کا براہ راست نتیجہ تھی سات اگست ان سو پانچ کو کلکتہ سٹی حال میں بائیکارڈ کی قرادار منظور کی گئی جس میں منچسٹر کے کپڑے اور لیورپول سے نمک کے استعمال کی پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا آل انڈیا مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام آل انڈیا مسلم لیگ کے سیاسی جماعت کے طور پر دھاکہ میں تیس دسمبر انیس سو چھے کو اس وقت کے معروف مسلم سیاستدانوں نے قائم کی جس کا مقصد برسگیر پاکوہن میں مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ تھا دس سلک لیٹر موومنٹ یا ریشمی رومال تحریک سلک لیٹر موومنٹ یا تحریک ریشمی رومال سے مراد انیس سو تیرہ اور انیس سو بیس کے درمیان دیوبندی رہنماؤں کی طرف سے منقت کی گئی ہے کہ تحریک کا نام ہے جس کا مقصد سلطنت عثمانیہ امارات اخوانستان اور جرمن سلطنت کے ساتھ اتحاد بنا کر برطانوی راج سے ہندوستان کی آزادی حاصل کرنا تھا ہوم رول لیگ اینی بیسنٹ نے یکم اگست انیس سو سولہ کو مدراث میں ہوم رول لیگ کا آغاز کیا لیگ کا مقصد ہندوستان میں خودمختار حکومت کا قیام تھا تلکھناؤ پیکٹ لکھناؤ معایدہ انڈین نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان انتیس دسمبر انیس سو سولہ کو لکھناؤ کے مقام پہ منقضہ دونوں جماعتوں کے مشترکہ اجلاس میں تیہ پایا تھا دونوں جماعتوں نے صوبائی اسمبلیوں میں مذہبی اقلیتوں کو نمائندگی دینے پہ اتفاق کیا مسلم لیگی رہنماوں نے ہندوستانی خودمختاری کا مطالبہ کرنے والی کانگریس کی تحریک میں شامل ہونے پہ اتفاق کیا ماؤنٹ فورڈ ریفارمز ماؤنٹ فورڈ ریفارمز آٹھ جولائی سو اٹھارہ میں مطارف کرائی گئیں یہ اصلاحات نو آبادیاتی حکومت نے ہندوستان میں آہستہ آہستہ خودمختار اداروں کو مطارف کرانے کے لیے کی تھی جمعیت العلماء ہند جمعیت العلماء ہند ہندوستان میں دیوبندی مقدبہ فکر سے تعلق رکھنے والی اسلامی علماء کی سرکردہ تنظیموں میں سے ایک ہے اس کی بنیاد نومبر انیس سو انیس میں رکھی گئی رولیٹ ایکٹ نائنٹین نائنٹین انیس سو انیس کا رولیٹ قانون انیس سو انیس کا انارکیکل اینڈ ریولوشنری کرائم ایکٹ جسے رولیٹ ایکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے ایک قانون تھا جس کا اطلاق بریٹش انڈیا کے دور میں ہوا تھا یہ ایک قانون ساز کاؤنسل کا ایکٹ تھا جسے اٹھارہ مارچ انیس سو انیس میں دہلی میں امپیریل لیجسلیٹیو کاؤنسل نے منظور کیا تھا جس میں پہلی جنگ ازادی کے دوران ڈیفینس آف انڈیا ایکٹ قدمے کی قید اور عدالتی نظر ثانی کے ہنگامی اقتداء اقدامات میں توسیع کی گئی تھی جلیاں والا باغ کلنگز جلیاں والا باغ کا قتل عام جسے امرت سر قتل عام بھی کہا جاتا ہے تیرہ اپریل انیس سو انیس کو پیش آیا ایک بڑا پر امن حجوم امرت سر پنجاب ہندوستان کے جلیاں والا باغ میں رولیٹ ایکٹ اور آزادی کے حامی کارکنان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے جمع ہوا تھا اس پہ فائرنگ کرنے کا حکم جنرل ڈائر نے دیا جس سے سینکڑوں افراد کی اموات ہوئیں خلافت مومنٹ تحریک حلافت تحریک حلافت انیس سو انیس سے انیس سو بائیس ایک سیاسی مہم تھی جو برطانوی ہندوستان میں ہندوستانی مسلمانوں کی طرف سے ترکی کے خلاف برطانوی پالیسی اور پہری جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے پہ شروع کی تھی پاسورٹ کا اگلا ڈیجٹ ہے ون ڈیلی پرپوزل ڈیلی تجاویز انیس ستائیس بیس مارچ انیس ستائیس کو قیدیزم کی قیادت میں تیس مسلمان دلی میں جمع ہوئے اور اس بات کا عیادہ کیا کہ اگر ان کی چار تجاویز کو قبول کر لیا گیا تو جدہ گانہ انتہابات کو ترک کرنے پہ اتفاق کیا جا سکتا ہے ان میں سے پہلا مطالبہ یہ تھا کہ بنگالی اور پنجابی مسلمانوں کو ان کی عبادی کے تناسب سے قانون ساز کاؤنسلوں میں نمائندگی دی جائے دوسرا یہ تھا کہ مرکزی مکننہ میں ایک تہائی نشستے مسلمانوں کے لئے مختص کی جائیں آخری دو مطالبات یہ تھے کہ سندھ قوم بمبئی پریزیڈنسی سے الگ کر کے ایک آزاد صوبہ بنایا جائے اور اصلاحات کا دائرہ صوبہ سرحد تک بڑھایا جائے نہرو رپورٹ نہرو رپورٹ پندر آگست انیس سو اٹھائیس کو شائع ہوئی اس کا مقصد ہندوستان کے آئین کے لئے ایک وفاقی حکومت قائم کرنا تھا اور اقلیتوں کے لئے نشستوں کی ریزرویشن کے ساتھ ساتھ مشترکہ انتہابی حل کے وضع کرنا بھی شامل تھا سائمن کمیشن ہندوستانی قانونی کمیشن جسے سائمن کمیشن بھی کہا جاتا ہے سائمن کمیشن کا نام اس کے چیئرمن کے نام پر رکھا گیا تھا سرجان سائمن نے یہ کمیشن آٹھ نومبر انیس سو ستائیس کو قائم کیا تھا یہ کمیشن سات عرقین پارلیمنٹ پر مشتمل تھا جس کی قیادت سرجان سائمن کر رہے تھے یہ کمیشن تین فرورین سو اٹھائیس کو ہندوستان پہنچا اس کا مقصد ہندوستان میں آئینی اصلاحات کا مطالعہ کرنا تھا جناز فورٹین پوائنٹ قائد اعظم محمد علی جنہ نے نہر رپورٹ کے جواب میں چودہ نکات پیش کیے جو کہ اٹھائیس مارچ انیس سو نتیس کو شائع ہوئے دا الہ آباد ایڈریس الہ آباد ایڈریس سر محمد اقبال کی ایک تقریر تھی جو پاکستانی تاریخ میں سب سے زیادہ مشہور ہوئی یہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے آل انڈیا مسلم لیگ کے اکیسویں سالانہ جلاس کے دوران انیس سو تیس بروز پیر کی سپہر الہ آباد میں پیش کیے یوم شہداء کشمیر لائن اپ کنٹرول کے دونوں جانبر دنیا بھر میں مقیم کشمیری اکیس کشمیریوں کی شہادت کی یاد میں تیرہ جولائے انس سو تیس کو یوم شہداء کشمیر مناتے ہیں جو کہ آزان مکمل کرتے ہوئے ڈوگرہ احواج کی وحشیانہ اور اندہ دن فائرنگ کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے شہید ہو گئے تھے فیسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس پہلی گول میز کانفرنس بارہ نومبر انس سو تیس سے انیس جولائی انس سو کتیس تک منقد ہوئی کانگریس نے اجلاس کا بائیکارڈ کیا کیونکہ برطانوی حکومت نے کانگریس کے پورنا سراج کے ہندوستان کی مکمل آزادی کے مطالبے پہ غور کرنے سے انکار کر دیا تھا سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس دوسری گول میز کانفرنس لندن میں سات ستمبر انیس سو کتیس سے ایک دسمبر انیس سو کتیس تک منقد ہوئی اس میں گاندی اور انڈین نیشنل کانگریس کے دیگر لیڈران نے شرکت کی تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس سترہ نومبر انیس سو تیس سے چوبیس دسمبر انیس سو تیس کے درمیان منقد ہونے والی تیسری گول میز کانفرنس میں انڈین نیشنل کانگریس اور گاندی نے شرکت نہیں کی دہ کمیونل ایوارڈز انیس سو بتیس انیس سو بتیس کے کمیونل ایوارڈز کمیونل ایوارڈز کو برطانوی مدرازم رمز مکڈونلڈ نے سولہ اگز تنسو بتیس کو بنایا تھا اسے مکڈونل ایوارڈز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کا اعلان گول میز کانفرنس کے بعد کیا گیا تھا اس میں جدہ گانا انتہابات کو شیڈول تبقات اور اقلیتوں تک بڑھایا گیا مسلمانوں کے لئے جدہ گانا انتہابات انڈین کاؤنسل ایکٹ انیس سو نو متعارف کریا گیا تھا اور حکومت ہند ایکٹ انیس سو انیس کے ذریعے سکھوں ہندووں عیسائیوں انگلو انڈینز اور یورپیوں تک اس کا دارہ کار وسیع کیا گیا ناو ار نیور پاکستان ڈکڈریشن جس کا انوان ناو ار نیور آر وی ٹو لیو آر پیریش فور ایور ایک پامفلٹ تھا جو چودری رحمت علی نے اٹھائیس جدہوی انیس سو تین تیس کو لکھا اور شائع کیا جس میں لفظ پاکستان پہلی مرتبہ استعمال ہوا تھا اور اس میں پاکستان کی سپیلنگ میں آئی میسنگ تھا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ انیس سو پین تیس گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ دو اگاست انیس سو پین تیس کو برطانوی پارلیمنٹ نے پاس کیا اور انیس سو سین تیس کو لاغو کیا یہ اس وقت برطانوی پارلیمنٹ کی طرف سے نافذ کیا جانے والا سب سے طویل ایکٹ تھا اسے دو الگ الگ ایکٹ میں تقسیم کیا گیا نمبر ایک گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ انیس سو پین تیس نمبر دو گورنمنٹ آف برما ایکٹ انیس سو پین تیس پروونشل الیکشنز نائنٹین تھرٹی سکس تھرٹی سیون برطانوی ہندوستان میں سو چھتیس سین تیس کے موسم سرما میں صوبائی انتہابات منعقد ہوئے جسے گورنمنٹ انڈیا ایکٹ ان سو پین تیس کے ذریعے لازمی قرار دیا گیا تھا انتہابات گیارہ صوبہ میں ہوئے جن میں مدرس وستی صوبہ بحار اڑیسہ متحدہ صوبہ بمبئی پریزیڈنسی آسام شمال مغربی سرحدی صوبہ بنگال پنجاب اور سندھ شامل تھے انتہابات کے ختمی نتائج کا اعلان فروری نیس سین تیس میں ہوا انڈیا نیشنل کانگریس سات صوبوں بمبئی مدرس وستی صوبے متحدہ صوبے شمال مغربی سرحدی صوبہ بحار اور اڑیسہ میں برسے رے اقتدار آئی آل انڈیا مسلم لیگ کسی بھی صوبے میں حکومت بنانے میں ناکام رہی جناہ سکندر پیکٹ جناہ اور سر سکندر نیشنل یونینیس پارٹی کے درمیان پندرہ اکتوبہ نیس سو سین تیس کو ایک حصوصی معایدہ تیپایا جسے جناہ سکندر معایدہ کہا جاتا ہے اس معایدے میں یہ کہا گیا تھا کہ پنجاب یونینیس پارٹی کے تمام مسلمان میں ممران اگر چاہیں تو مسلم لیگ میں شامل ہو سکتے ہیں پیرپور رپورٹ 1938 1938 کی پیرپور رپورٹ پیرپور کمیٹی 1938 میں آل انڈیا مسلم لیگ نے مختلف صوبوں میں 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت انتہابات کے بعد تشکیل دی گئی کانگریسی وزارتوں کے مظالم کے بارے میں تفصیلی رپورٹ تیار کرنے کے لیے قائم کی گئی تھی اس کمیٹی نے رپورٹ پندرہ نومبر 1938 کو شائع کی جسے پیرپور رپورٹ کہا جاتا ہے لاہور ریزولیشن قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان محمد زفراللہ ہان نے لکھی اور تیار کی تھی اور اسے ایک کے فضلحق نے پیش کیا تھا جسے آل انڈیا مسلم لیگ نے 23 مارچ 1940 کو لاہور میں اپنے تین روزہ جنرل اجلاس کے موقع پر منظور کیا کرپس مشن 1942 اس پاسورڈ کا لاسٹ ڈیجٹ ہے زیرو کرپس مشن 22 مارچ سے 12 اپریل 1942 تک دیلی میں منقد ہوا تاکہ دوسرے جنگ عظیم میں جاپانی حملے کے خلاف برطانوی علاقوں کے دفاع کے لیے ہندوستانی حمایت حاصل کی جا سکے لیکن یہ مشن بری طرح ناکام رہا گاندی جناح ٹاکس گاندی جناح مذاکرات 9 ستمبر 1944 کو شروع ویر 27 ستمبر تک جاری رہے لیکن دونوں کسی مادے پہ پہنچنے میں ناکام رہے ایک وجہ یہ تھی کہ گاندی انگریزوں سے ازادی کے بعد ہی ہندوستان کی تقسیم کی بات کرنا چاہتے تھے اور جناح جانتے تھے کہ کانگرس اپنی بات پہ کبھی بھی قائم نہیں رہے گی لہٰذا یہ مذاکرات ناکام ہو گئے شملہ کانفرنس 1945 1945 کی شملہ کانفرنس شملہ کانفرنس 24 جون 1945 کو شروع ہوئی جو 14 جولائی 1945 تک جاری رہی یہ وائس رائے ہند لارڈ ویول اور برطانوی ہندوستان کے بڑے سیاسی رہنماؤں کے درمیان شملہ کے وائس ریگل لاج میں ملاقات تھی جب یہ واضح ہو گیا کہ انگریز ہندوستان چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو انہیں ایک معاہدے کی اشد ضرورت تھی کہ جب وہ چلے جائیں تو کیا ہونا چاہیے لارڈ ویول نے 21 سیاسی رہنماؤں بشمول مہاتمہ گاندی اور محمد علی جناح کو 25 جون 1945 کو شملہ میں ویول پلان پہ بات چیت کرنے کے لیے بھی مدو کیا یہ کانفرنس ناکام رہی کیونکہ مسلم لیگ اور کانگریس اپنے اختلافات کو تیانہ کر سکے تھے کیابنٹ میشن 1946 کا کابینہ میشن کیابنٹ میشن 24 مارچ 1946 کو برطانوی حکومت سے ہندوستانی سیاسی قیادت کو اقدار کی منتقلی پہ بات کرنے کے لیے ڈیلی ہندوستان گیا کیابنٹ میشن کا منصوبہ انڈین نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان عدم اعتماد کی وجہ سے ناکام ہو گیا اور برطانوی حکومت نے نئے حل تلاش کرنے کے لیے لارڈ ویول کیجئے کا نئے وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو تائنات کیا ڈائریکٹ ایکشن ڈے ڈائریکٹ ایکشن ڈے سولان کا سن سو چھالیس وہ دن تھا جب آل انڈیا مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لیے لائدہ وطن کے اپنے مطالبے پر زور دینے کے لیے براہ راست اقدام یا ڈائریکٹ ایکشن کرنے کا فیصلہ کیا انٹرم گورنمنٹ نائٹین فورٹی سکس دو ستمبر انسو چھالیس کو ہندوستان کی عبوری حکومت قائم ہوئی یہ پدر آگا سو سنتالیس برطانوی ہندوستان کی آزادی اور تقسیم کی تاریخ تک برقرار رہی تین جون انیس سو سنتالیس کا پلان ہندوستان کے وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور ہندوستان کے سیاسی رہنماؤں کی درمیان ایک تاریخی اور انتہائی اہم ملاقات پیر دو جون انیس سو سنتالیس کو صبح دس بجی شروع ہوئی اجلاس میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور ان کی ٹیم قیدازم محمد علی جنا اور ان کی ٹیم اور پندت جواہر لار نیرو اور ان کی ٹیم نے شرکت کی جبکہ سکھوں کی جانب سے بلدیو سنگھ نے اس میٹنگ میں شرکت کی لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنا منصوبہ ان لیڈروں کو پیش کیا اگلے دن یعنی تین جون انیس سو سنتالیس کو آل انڈیا کانگرس اور آل انڈیا مسلم لیگ دونوں نے اصولی طور پر اس منصوبے کی منظوری دے دی انڈین انڈپینڈنس ایکٹ ہندوستانی آزادی ایکٹ انیس سو سنتالیس برطانوی پارلیمنٹ کے ذریعے نافذ کیا گیا اور اس نے ہندوستان کو دو ارگلگ اور آزاد ممالک ہندوستان اور پاکستان میں تقسیم کیا ہندوستانی آزادی ایکٹ انیس سو سنتالیس کو برطانیہ کی پارلیمنٹ نے اٹھارہ جولائی انیس سو سنتالیس کو منظور کیا انڈپینڈنس آزادی بلاخر پندرہ اگست انیس سو سنتالیس کو رات بارہ بجے ہندوستان اور پاکستان دو الگ الگ خودمختار ممالک میں تقسیم ہو گئے چودہ اگست پاکستان کا یوم آزادی کیسے منتحب ہوا انسو سو سنتالیس میں لیاقت علی خان کی صدارت میں کابینہ کا اجلاس ہوا جسے متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کا یوم آزادی پندر اگست انسو سنتالیس کی بجائے چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو منع جائے گا یہاں میں معذرت چاہتا ہوں چودہ اگست انیس سو اٹھالیس میں نے غلطی سے لکھا ہے حقیقت میں یہ چودہ اگست انسو سنتالیس ہے جب دلی میں پندر اگست کی رات کے بارہ بجے تھے تو اس وقت کراچی میں چودہ اگست کی رات کے ساڑھے گیارہ بجے تھے کیونکہ انڈیا اور پاکستان میں ٹائم زون کا فرق ہے پاکستان انڈیا کے ٹائم سے آدھا گھنٹہ پیچھے ہے تو ٹیکنیکلی اگر دلی میں رات کے بارہ بجے آزادی کا اعلان ہوا تو پاکستان میں اس وقت ساڑھے گیارہ بجے تھے اور تاریخ چودہ اگست کی تھی کیونکہ تاریخ رات کو بارہ بجے تبدیل ہوتی ہے اگلا دن آتا ہے تو اس لیے ہم اپنی یوم ازادی جو ہے وہ ہر سال چودہ اگست کو مناتے ہیں ڈیر سرینٹس اس ویڈیو میں فیلال اتنا ہی انشاءاللہ تعالی نیکس ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے دعاوں میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم اللہ حافظ